اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے ہر جا کے ممائیوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین تو چلیں آج کے بلوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ اور ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ یہ رمضان کی گروسی شاپنگ شیئر کر رہی ہوں تو ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ بابا غلط بھی لے کر آئے تھے کیونکہ شاپنگ جو ہے وہ بابا نے کی تھی ماما تو خیر باہر نہیں جا سکتی کیونکہ صبح کا ٹائم تھا اور انہیں نے جو ہے وہ ہمارے لئے ناشتہ بنانا تھا اور گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ان کو لنچ بنانا ہوتا ہے اور پورے گھر کو صاف کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے صبح کے ٹائم ایوننگ کی ٹائم وہ تھوڑی سی فری ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ یہ گروسری جو ہے وہ ایوننگ ٹائم میں ریٹرن کریں گی اور یہ انڈیا گیٹ کے جاول جو ہے وہ بابا غلط لے کر آئے تھے ان کو لگا تھا کہ یہ سلہ باچپنیتی رائس ہے ایک پاکٹ تو ٹھیک تھا لیکن دوسرا والا غلط تھا تو وہ ماما نے چینج کرنا تھا ریڈ لیبل ٹی بھی بابا بہت لے کر آئے ہیں دو پاکٹس ہیں اور ایک ایک پاکٹ جو ہے وہ ایٹ ہنڈر گرامز کا ہے تو ہمارے گھر میں کوئی بھی چاہی نہیں پیتا بس صرف بابا پی لیتے ہیں اور ماما بہت کم پیتی ہیں وہ بھی سبا کے ٹائم میں تو یہ انشاءاللہ ایک سال تک یہ دو پاکٹس جو ہیں وہ ہمارے چل جائیں گے تو بابا نے ماما سے کہا کہ آپ بھی چلی جاتی تو آسانی اور ذاتی میں کچھ چیزیں جو ہے وہ غلط لے کر آئے ہوں جیسے رائس تو ماما نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں ایمننگ ٹائم میں چلی جاؤں گی اور ہم ایکسچینج کر لیں گے کوئی اور چیز لے لیں گے تو ایمننگ ٹائم میں پھر ماما گئی اور ماما نے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ لے کر آئی ہیں بیکنگ کے لیے میں نے آیان کے لیے کیک بنانا ہے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا اور ابھی دک میں نے آیان کے لیے کیک نہیں بنایا انشاءاللہ جب ہم فری ہو جائیں گے کمپلیٹلی فری اور اس بلوگ میں جو ہے وہ رمضان کی پرپریشن بھی میں نے شیئر کی ہے تو رمضان کے لیے پرپریشن ہم لوگ کہہ رہے تھے دو تین دنوں سے تو ہمارا کافی سارا ٹائم جو ہے وہ کچھن میں گزر جاتا تھا اور بہت ہم ویزی ہوتے تھے تو بہت دھکاوٹ بھی ہو گی تھی تو ایک دن کا جو ہے وہ ہم نے بریک لیا اور سوچ رہے ہیں انشاءاللہ اگر کل جو ہے وہ آیان کی وردے ہم سیلیبریٹ کریں ہر آیان کی وردے تو ریڈی فورت ایپریل کو ہے لیکن ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ پہلے ہی سیلیبریٹ کریں کیونکہ آیان نے زید کی اور ہم سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ گھر پر خود ہی بنائے باہر سے ہم کچھ نہیں آرڈر کریں گے کیونکہ آپ لوگ کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم جب باہر سے آرڈر کرتے ہیں تو مجھے کچھ کومنٹس آتے ہیں کہ باہر سے نہ کھایا کریں ٹھیک نہیں ہوتا تو ٹھیک کہتے ہیں آپ لوگ بھی اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ آوائیڈ کر رہے ہیں اور بہت عرصہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم نے باہر سے کچھ آرڈر نہیں کیا یہ چیزیں ماما لے کر آئی ہیں اور ابھی ایوننگ کا ٹائم تھا تو ہلیم کے کچھ پیکٹس لے کر آئی ہیں شان کے کچھ مسالے ہیں جیسے بومبے بھی یعنی چارٹ مسالہ اور یہ سب کچھ رمضان میں بہت ہوتا ہے جیسے چارٹ وغیرہ بنانا دھائی والے تو کچھ بوٹلز بھی لے کر آئی ہیں کیونکہ آج جو ہے وہ ہم نے رمضان پرپریشن کی تھی تو کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم نے سٹور بھی کرنی تھی تو اس وجہ سے ماما بوٹلز لے کر آئی ہیں ان کے لیے ڈش واشنگ لپکڈ بھی ماما دوسرا لے کر آئی ہیں کیونکہ میں نے ماما کو بتایا تھا جو ہمارا پہلے والا تھا لکس کا تو وہ اس سے جو ہے وہ میرے ہینڈز بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے تھے تو میں نے ماما کو بتایا کہ یہ والا ڈش واشنگ لپکڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ دوسرا لے کر آئی ہیں یہ فیری کا ہے اور یہ ہینڈ کیر ہے اور کافی اچھا ہے میں نے ٹرائی کیا ہے اور ہینڈز بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کچھ سناکس بھی ہیں ہمارے لئے ویپنگ کریم اور یہ چوکلیٹ چپس بھی ہیں تو میں نے ماما کو بتایا کہ آپ اس پر جو ہے وہ بیکنگ کی بہت سائی چیزیں لے کر آئی ہیں کیونکہ آگے رمضان آنے والے انشاءاللہ تو ایسی چیزیں جو ہے وہ ہم رمضان میں نہیں بنا پائیں گے تو ماما نے کہا کہ کوئی بات نہیں ویپنگ کریم پر جو ہے وہ ایکسپائی ڈیٹ بہت ہے تو یہ چل جائے گا اور کچھ فروٹس بھی ہیں ہم نے زیادہ شاپنگ نہیں کی وہ ہم انشاءاللہ الگ سے کریں گے اور ویجٹیبلز کی بھی الگ سے کریں گے کیونکہ اگر ہم ان کی زیادہ شاپنگ کرے تو وہ خراب ہوجاتے ہیں خیر ویجٹیبلز تو کوئی رمضان میں نہیں بناتے لیکن جیسے بھنڈی اور کیپسکم رولز کیلیے چیزیں ہوتی ہیں جیسے کیابیج اور کیارٹس تو یہ سب کچھ ہمیں چاہیے تھا اور بھنڈی جو ہے وہ ہم کبھی کبھار بنا لیتے ہیں مجھے ایان کو اور بابا کو بہت پسند ہے اس بار جو ہے وہ ماما پف پیسٹری شیٹس بھی لے کر آئیں ہیں کیونکہ مجھے پف پیسٹری بہت پسند ہے ہم جو پہلے والے گھر میں رہتے تھے تو ہمارے پاس ایک آنٹی رہتی تھی تو وہ پف پیسٹری بنایا کرتی تھی اور ہمیں رمضان میں سیند کرتی تھی تو وہ مجھے بہت پسند ہے تو اس وجہ سے میں نے ماما کو کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ پف پیسٹری بنائیں تو وہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں تو یہ آل پرپس فلار بھی ہے کیونکہ کبھی کبھار گھر میں سموسوں کے لیے ڈو بنانا ہوتا ہے سموسوں کے لیے ہم پٹی جو ہے وہ باہر سے نہیں لیتے ہم گھر پہ خود ہی ڈو بناتے ہوں اس کا اور رولز کے لیے ہم باہر سے لے کر آئے ہیں تو یہ تھی ہماری رمضان کی پوری شاپنگ تو سائی چیزیں تو آ گئی لیکن کچھ چیزیں بھی مسنگ ہیں جیسے روح حفظہ تو وہ بابا کا فیوریٹ ہے اور وہ ہم نہیں لے کر آئے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جب ہم شاپنگ کے لیے جائیں گے تو لے کر آ جائیں گے تو ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ایسی ہوتا ہے کہ جب ہی ہم شاپنگ پر جاتے ہیں تو ہم ایسی دو چار چیزیں جو ہے وہ بھول جاتے ہیں لے کر آنا نہیں لے کر آتے تو آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں اور یہ آیان کے لیے ماما اور یور سیریلز لے کر آئیں ہیں کیونکہ آیان کو یہ بہت پسند ہے اور یہ بھی نیو نیو آئے ہیں تو ابھی تک ہم نے یہ سیریلز جو ہے وہ ٹائے نہیں کیے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ اس پار ٹائے کریں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں چلے ابھی رمضان کی پیپریشن سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم میٹھی چکنی بنانے لگے ہیں تو اس کے لیے ہم نے گھر املی اور چھوی کا پانی آٹ کیا تو اس کو ہلکی آنچ پہ 20 منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں ہم املی کا پیسٹ بھی بنا رہے ہیں تو یہ سائی چیزم پہلے سے اگر بنائی جائے تو رمضان میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور میں املی کا پیسٹ اور یہ شربت یہ سب کچھ میں خود بنایا کرتی تھی تو اس رمضان جو ہے وہ ماما سب کچھ پہلے سے بنا رہی ہیں تو کافی آسانی ہو جائے گی ہمیں اور املی کو ہم نے سوک کیا پلپ ریموف کریں گے اور چھان کے تو اس کو ایک زپر بیگ میں جو ہے وہ سٹور کر لیں گے تو یہ املی کا پیسٹ بھی جو ہے وہ ہمارا تیار ہو جائے گا نیکسٹ ہم نے ون کپ شگر اس میں آٹ کیا اور گھر اتنا میٹھا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ہم نے اس میں شگر یوز کیا اور ون ٹیبل سپون رچیلی فلیکس ہے ون ٹیبل سپون بھنا زیرہ اور یہ دیکھیں ہماری گھاری گھاری چھٹنی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے آج تو سچ میں میرے موں میں پانی آ گیا چھٹنی کا نام بار بار بتا بتا کے تو پھر ہم چھٹنی کو جو ہے وہ چھان لیں گے اور چھٹنی کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی پلاسٹک بوٹل میں سٹور نہیں کرنا کیونکہ پلاسٹک جو ہے وہ سیف نہیں ہوتا جب چھٹنی اچھی طرح کول ڈاؤن ہو جائے تو تب آپ سٹور کریں تو اس رمضان جو ہے وہ ماما کی میں کمٹلیٹلی ہیلپ کروں گی کیونکہ اس رمضان ماشاءاللہ سے میں بہت فری ہوں فری لائک ای ورڈ اور کافی مزہ آنے والے مجھے کیونکہ تین سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے ایگزامز جو ہے وہ موسٹلی رمضان میں ہی ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتے تھے کبھی پڑھنا تو کبھی کچھ تو اس وجہ سے اس بار مجھے کافی مزہ آنے والا ہے رمضان میں انشاءاللہ اور ماما کی میں بہت ہیلپ کروں گی جیسے کہ افتاری کے برطن واش کروں گی اور اس سے پہلے جو برطن ہوتے ہیں تو وہ بھی میں واش کروں گی اور بابا تو خیر پہلے سے لاسٹ رمضان وہ سوچ رہے تھے کہ ماما کو جو ہے وہ ڈش واشر دلائیں لیکن ماما نے کہا کہ انشاءاللہ جب نیکس رمضان آئے گا تو سوچیں گے اور اس رمضان ماما نے بابا کو منع کر دیا اور وہ کہنے لگی کہ حالات پہلے جیسے نارمل ہو جائیں جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائیں تو تب ہم ڈش واشر بائی کریں گے ویسے ہم آن لائن جو ہے وہ سرچ کر رہے تھے لیکن ماما نے پھر منع کر دیا بابا نے تو خیر ماما کو بتایا کہ ہم ارجسٹ کر لیں گے لیکن ماما نے منع کر دیا اور ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ماما جنجر اور گارلک کو پیل کر رہی تھی اور وہ اس لیے کیونکہ اس بار جو ہے وہ ماما جنجر اور گارلک پیسٹ کو سٹور کر رہی ہے جو مجھے پہلے سے فالو کہہ رہے ہوں ایک سال سے ان کو ساعت پتا ہوگا کہ ماما ایسا بالکل نہیں کرتی لیکن اس بار جو ہے انہوں نے سوچا کہ گارلک اور جنجر کا پیسٹ جو ہے وہ بنا کے سٹور کریں تاکہ آسانی ہو اور عبادت کے لیے زیادہ ٹائم ہو کہ جب یہ سائٹیزیں جو ہے پہلے سے ریڈی ہوں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے ٹائم نکال سکیں گے اور اس کو بس ہم نے جنجر اور گارلک کو ہم نے پیل کیا اور پھر چوپر میں ڈالا اور یہ پیسٹ جو ہے وہ ہمارا تیار ہوا اور تھوڑا سا پانی بھی ہم نے ایٹ کیا تھا ضرورت کے مطابق میں نے چلیز منٹ اور کوریانڈر کو اچھی طرح ساف کیا اور اس کا بھی جو ہے وہ ہم پیسٹ پنائیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو اور میں لاسٹ رمضان میں زہر وہ ماما کی ہلپ کرتی تھی جب میرے اگزامز ہوتے تھے رمضان میں اور جیسے کہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو شوٹ کرنا جب ویڈیو شوٹ نہیں کرنا ہوتا تھا تو میں رولز اور یہ سمو سے بناتی تھی اور اس کو فرائے کرتی تھی اور کبھی کبھار برتن بھی واش کر دیتی تھی تو جیسے افتاری ہو جاتی تھی تو میں پڑھنے پیٹ جاتی تھی تو یہ میرا روٹین ہوتا تھا لاسٹ ٹیر میں انسائیٹیوں سے بہت ڈسٹرب ہوتی تھی جیسے املی کا پیس نکالنا اور پودینہ اور دھنیا کو صاف کرنا تو اس بار جو ہے مجھے کوئی کام بہت مشکل نہیں لگ رہا تو وہی لاسٹ ٹیر جو ہے وہ میرے اگزامز تھے تو سارے کام جو ہے وہ مجھے پہاڑ جیسے لگتے تھے لیکن آج میں فری ہوں تو اس وجہ سے مجھے سارے کام جو ہے وہ اچھے لگ رہے ہیں تو ابھی میں سوچ رہی ہوں کیونکہ پتہ نہیں میں منٹ اور کوریانڈر سے اتنا کیوں تنگ ہوتی تھی یہ تو بہت آسان کام ہے اور منٹوں میں ہو جاتا ہے چلیس صاف کرتے وقت میں نے گلوز پہن لیا تھے کیونکہ ماما نے مزہب بتایا اگر آپ یہ کام کرنا چاہتی ہو تو سب سے پہلے گلوز پہنو کیونکہ چلیس جو ہے وہ بہت تیز ہوتے ہیں اگر ہاتھوں پہ لگ جائیں تو بہت جلن ہوتی ہے اگر گلتی سے بھی فیس کو ٹچ کریں تو بہت زیادہ برننگ فیل ہوتی ہے تو اس وجہ سے ماما نے مزہب بتایا اس دفعہ ماما سوچ رہی ہے کہ رمضان میں وہ سویس نہ بنائیں جیسے کہ کھیر رسملائی اور گلاب جامن تو میں نے ماما کو بتایا کہ ماما ایسے تو پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ عام دنوں میں آپ یہ سب کچھ نہیں بناتی اور اگر رمضان میں بھی نہیں بنائیں گی تو اچھا نہیں ہوگا یعنی کہ ہم نے وہ رسملائی اور یہ سب کچھ نہیں کھایا بہت عرصے سے اور ہم تو اس کا ٹیسٹ بھی بھول گئے ہیں کہ یہ کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ نے لازٹ ٹائم کی طرح بھی سویڈز بنانے ہوں گے تو یہ ہے نیکس ٹے اور نیکس ٹے جو ہے یہ سائی چیزیں فریز ہو گئی ہیں تو ہم زپر بیک میں جو ہے ان کو سٹور کر لیں گے اور یہ سائی چیزیں جو ہے وہ ہماری تیار ہو گئی تو نیکسٹ ماما بنانے لگی ہیں پراتھے اور ساتھ میں چاپاتی تو ان سائی چیزوں کو جو ہے وہ ماما سٹور کریں گی فریزر میں تو یہ کافی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے رمضان میں جو ہے وہ ہم دندور کی شاپ سے جو ہے یہ سب کچھ لے کر آتے تھے جیسے کہ پراتھے سہری کے ٹائم کے لیے اور چاپاتی تو بہت آسانی ہو جاتی تھی لیکن اس بار ہم نہیں آرڈر کر سکتے کیونکہ ابھی آپ لوگ کو پتا ہے کہ بیماری ہے اور ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کو ہو تو ہمیں نہیں پتا اور وہ گندے ہاتھوں سے یہ سب کچھ بنائے تو سیف نہیں ہے تو اس وجہ سے ماما یہ سب کچھ جو ہے وہ پہلے سے سٹور کری ہیں پراتھوں کے دو میں ماما نے تھوڑا سا آئل ڈالا اور باقی سیمپل سا بیل لیا چاپاتی میں کچھ نہیں آٹ کیا تھا اور تبعی کے اوپر جو ہے وہ حاف کو کیا آٹے کو ہم نے نورمل طریقے سے گوندا جیسے کہ ہم نے ال بیکرچا کی فریش آٹا یوز کیا تھا اور اس میں تھوڑا سا آئل پانی اور ان سائی چیزوں کو ہم نے اچھی طرح گوند لیا تو کوئی ایڈیشنل چیز ہم نے ایڈ نہیں کی تھی سیمپل سا ہی آپ نے گوندنا ہے اور پھر بیل لینا ہے یہ آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہم نے کم چاپاتی اور پراتھے بنائے ہیں انشاءاللہ زیادہ بھی بنائیں گے اور یہ سارے پراتھے اور چاپاتی جو ہے وہ ہمارے تین دن میں ختم ہو گئے تھے میں نے زیبر پیٹ پہ ڈیٹ پی لکھی تھی سیونٹینتھ اپریل مجھے لگا تھا کہ ایک مہینے تک یہ چل جائیں گے لیکن کہاں پورے تین دن بعد یہ سب کچھ فینش ہو گیا تھا اور ہم اس طریقے سے سٹور کہہ رہے ہیں چاپاتی کو بیکنگ پیپر پہ رکھ کے تو ایک دوسرے پہ رکھ رہے ہیں لوگ ڈاون کی وجہ سے چاپاتی جو ہے وہ ہمارے جلدی ختم ہو گئے تھے ہم نے لانچ اور ڈینر دونوں ٹائم میں کھائے اور بابا کو پراتھے جو ہے ہم نے لاشتے کے وقت دیے تو یہ نیکس جو ہے وہ ہم نے گرین چٹنی بنائی ہے تو گرین چٹنی کی ریسیپی اگر آپ لوگ کو چاہیے تو میں ڈسکرپشن باکس میں جو ہے وہ لنک شیئر کر دوں گی کیونکہ جب ہم نے موسے بنائے تھے تو اس کے ساتھ میں نے گرین چٹنی کی ریسیپی بھی شیئر کی تھی اور نیکسٹ ہم بنا رہے ہیں ہم نے بادام کا شربت تو سب سے پہلے ہم نے بادام کے چھلکوں کو ریموف کیا اور اچھا سا پیسٹ بنائیں گے چوپر میں تو چوپر میں تقریبا ہم نے ون گلاس پانی یوز کیا پھر ہم نے سارا مکشر جو ہے وہ ایک پتیلے میں شفٹ کیا پتیلے میں جو ہے وہ ہم نے ٹو گلاسز واتر کے اور بھی آٹ کیے تھے اور آدھے گھنٹے تک پکایا اور ہلکی آنچ پہ پکایا کیونکہ یہ بار بار گئر رہا تھا اور اس میں ہم نے کوئی شگر کچھ یوز نہیں کیا اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اور رمضان میں جو ہے وہ انشاءاللہ میں دکھاؤں گی کہ ہم یہ ڈرنک جو ہے وہ کیسے تیار کرتے ہیں ہم لوگوں نے جو ہے وہ گھر کا شربت بھی ابھی تک نہیں بنایا تو کچھ چیزیں رہتی ہیں بنانے کے لیے ہم ہر رمضان میں گھر کا شربت جو ہے وہ بناتے ہیں اور سمرز کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ تھنڈا ہوتا ہے اور گھر میں جو ہے وہ ہم تخمہ لنگا ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ہم ڈرنک بناتے ہیں بہت ہی مزے کا ڈرنک ہوتا ہے بادام کا مکسٹر جو ہے وہ ہم آیا تیار ہو گیا تو ہم نے اسے کول ڈاؤن کیا اور پھر یہ آئیس کیوب ٹرے میں جو ہے وہ ڈالا اور فریز کر لیں گے تو جب یہ فریز ہو جائیں گے تو اس کے کیوبز جو ہے وہ ہم زپر بینگ میں ڈال دیں گے اور اسے سٹور کر لیں گے تو ابھی ہم رولز بنانے کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں تو رولز کے لئے ہم ویشٹیبلز کو کٹ کریں جیسے کہ کیابیج کھارٹ اور کیپسکم تو ماما کا ہاتھ بھی جو ہے وہ کٹ ہو گیا کیونکہ انہوں نے یہ نیو نائف یوز کیا تھا اور وہ ہمیشہ ہاتھ سے ہی کٹ کرتی ہیں چاپنگ بورڈ یوز نہیں کرتی تو اس وجہ سے ان کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ ہو گیا تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے کیابیج کو چاپر میں چاپ کیا ابھی ہم ماش کے بھلے بھی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے جو ہے وہ ہم نے 3-4 گھنٹے پہلے ماش کی دال کو سوک کیا تھا اس کو اچھی طرح اسے واش کیا اور پھر دال کو جو ہے وہ ہم نے چاپر میں ڈالا تو 3-4 گرین چلیز بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا یہ تیز والی گرین چلیز ہیں اور پھر ہم نے 2 انچ ادرکا ٹکرا بھی اس میں ایڈ کیا اجوائن بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں 2 پنچ کیونکہ ہمارے پاس نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم نے ایڈ نہیں کیا مکشر کو جو ہے اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے پھینٹ لیں اور اس میں جو ہے وہ ہم نے 2 پنچ بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کیا تھا اور تھوڑا سا بیسن بھی ایڈ کیا تھا وہ آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ اسے سکپ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہم نے فرائی پین میں اسے ڈالا اور یہ ہمارے جو ہے بھلے فرائی ہو رہے ہیں ابھی کافی دیر بھی ہوگی تھی کیونکہ یہ پہپریشن جو ہے وہ ہم نے ایڈنگ ٹائم کے بعد سٹارٹ کی اور ایڈنگ میں بھی ہم نے کچھ تھوڑے بہت پہپریشنز کیے تھے لیکن میں جو ہے وہ ایڈنگ ٹائم کے بعد سٹارٹ کیا تھا اور ابھی تک ما مام نے جو ہے وہ ڈنر بھی نہیں بنایا تھا رات کے دس بج رہے تھے اور اس لیے ما مام نے سوچا کہ وہ بہنگن کا جو ہے وہ بھرتہ بنائیں کیونکہ وہ آسان ہوگا اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لے گے گا اس میں تو وہ ابھی بھینگن کا برتہ جو ہے وہ بنا رہی تھی اور یہاں پہ چکن کو بھی بوائل کر رہے تھے تو چکن جو ہے وہ ہمارے تقریباً 250 گرامز ہے اور اس میں ہم نے ون کپ پانی آٹ کیا 3-4 کلوز آف کارلک اور اس کو جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے رکھتیں گے اور پھر شریٹ کریں گے رات کا ڈینر جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا اور بھینگن کا برتہ ریڈی ہے تو اس ساتھ میں ماما نے روٹیاں بھی بنائیں تو یہ وہی روٹیاں ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تھے تو یہ کافی مزے کے تھے اور ابھی رولز کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے 2 ٹیبل سپون اوئل آٹ کیا اور پھر 3-4 کلوز آف کارلک جس کو ہم نے بائیٹ بائیٹ چاپ کیا لائٹ براؤن ہونے کے بعد ہم نے کیابس ڈالا اور کیارٹ بھی ڈالا اور نیکسٹ ہم نے بلیک پرپرز میں آٹ کیا جو کہ 1 ٹیبل سپون ہے اور 1 ٹیبل سپون چکن پاوڈر بھی تھا سال ڈالا 1 ٹی سپون اوئسٹر ساوس نیکسٹ ہم نے 1 ٹیبل سپون کی قریب سویا ساوس بھی اس میں آٹ کیا 2 ٹیبل سپون وینگر 2 ٹیبل سپون چیلی ساوس اور فلیم کو ہائی رکھنا ہے چکن بھی ہم نے پھر نیکسٹ اس میں آٹ کیا چکن کو ہم نے شرد کیا تھا اور یہ رولز کا مکشر جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹلی تیار ہو گیا رولز کو تو ہم نے فریز کر لیا سامو سے جو ہے وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم فریش فریش ہی بنایا کریں کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم فریش ہی بنائیں گے اور کیونکہ ہمارا فریزر جو ہے وہ چھوٹا ہے تو اس وجہ سے اور ابھی باما نے جو ہے وہ انین کا پیسٹ بھی بنایا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈ والے انین تھے وہ ماما کو بلکل نہیں پسند کیونکہ سالن میں وہ بلکل بھی جلدی نہیں گلتے تو اس وجہ سے مام نے سوچا کہ اس کا جو ہے وہ ایک پیسٹ بنایا کیونکہ وہ موسٹلی انڈیا کے پیاز یوز کرتی ہیں تو اس وجہ سے وہ یوزٹو نہیں ہیں وہ ریڈ والے انینز کے ساتھ تو اس کا پیسٹ بنایا اور اسی طرح سٹور کیا تو وہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ آئیڈیا یوز کیا تینوں چٹنیاں بھی ہماری تیار ہیں ایکشلی دو چٹنیاں ہیں ایک تو گرین چٹنی اور دوسری ہے میٹھی چٹنی تو میٹھی چٹنی دھوئی سی زیادہ تھی تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ دوسرے باٹر میں سٹور کیا تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہماری تیار ہو گیا اور ابھی رولز کو جو ہے وہ رولز کے مکشر کو رولز میں ڈال کے تو اچھی طرح بن کر لیں گے تو یہ رولز کی شیٹس جو ہے وہ ہم نے باہر سے منگوائی ہیں ہم موسٹلی باہر سے ہی منگواتے ہیں اور سموسوں کے لیے ہم گھر پر بناتے ہیں ابھی کافی دیر بھی ہو گئی تھی اور رات کے جو ہے وہ بارہ بج رہے تھے ہم کنٹینیسلی سکس آرز جو ہے وہ کچن میں تھے بہت زیادہ تھکے تھے سچ میں بہت کام تھا کل تو ابھی ماما کچن کو بھی ساف کر رہی ہے اور میں یہاں پہ رولز بنا رہی ہوں تو ہم نے سوچا کہ جلدی سے یہ سارے کام جو ہے جو لیفٹ اوبر کام ہیں وہ ان کو فنش کر کے تو سونے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم سچ میں بہت زیادہ تھے اور پھر یہ روز جو ہے وہ ہم ایک کنٹینر میں سٹور کر لیں گے اور پھر فیصل میں رکھ دیں گے تو یہ تھا میرا آج کا vlog اگر آپ کچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا vlog کیسے لگا till then take care and allahfiz stay safe stay home اور دعا میں ہم سب کو ضرور یاد رکھے گا